اعوذ باللہ من السعیت قانع الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عامرین اکرام مسلسل ہم تقلید کے حوالے سے مفتگو کر رہے ہیں تو آج جو ہے ہمارا ٹاپک بھی ہوئی ہے اور تین مسئلے ہم آج بیان کریں گے آپ کے ساتھ میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر ایک مجدہد جو ہے ایک انسان مجدہد کب بنتا ہے یہ پہلا مسئلہ ہے تو مجدہد کی بننے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ ان علوم پر اس کو مہارت حاصل ہو جو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں تو وہ کون کون سے ہیں علم ناو ہے علم صرف ہے علم منطق ہے علم فلسفہ ہے علم بلاغت ہے علم تفسیر قرآن ہے علم حدیث ہے علم رجال ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ علوم جو ہے ان پر جس عالم کو دست رس ہو محارت ہو تاکہ ان علوم کے ذریعے اور سنت سے مسائل جو ہے نا وہ سمجھ سکے تخرید کر سکے استنباد کر سکے تو تب وہ انسان مجدہد بنتا ہے اب دوسرا نسلہ دوسرا یہ ہے کہ آدل سے کیا مراد ہے پچھلے لیکچر میں انہیں بتایا تھا کہ مجدہد کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ آدل ہو تو آدل کا جو کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ آدل کے لیے دو شرطیں ہیں واجبات دین پر عمل کریں اور محرمات سے اشتناب کریں محرمات سے بچیں یعنی اب اس کو مزید سے لیس کر رہے ہیں جو چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں ہم پر ان کو وہ مجدہد ادا کریں اور عام انسان بھی ادا کریں تب وہ آدل بنے گا اچھا تو وہ مجدہد واجبات کو آدھا کریں اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے اشتناب کریں دور رہیں تو وہ انسان اور وہ مجدہد آدل ہے تیسرا جو ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر دو مجدہد ہیں تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں یا آگے جتنے بھی ہیں مجدہد زیادہ ہیں اور ان کے درمیان قرآن و حدیث کو سمجھنے میں تھوڑا تھوڑا فرق لگ جاتا ہے ظاہر ہے ہر انسان کے اپنی علمی اپروچ ہوتی ہے تو اب جو مقلد ہے سمجھنے تقلید کرنے والا ہے عام انسان ہے عام مومن ہے وہ کیا کرے کس کے فتوے پر چلے دس مجتہد ہیں اور ان کے فتوے میں اعتورت اللہ اختلاف ہیں تو اب اس کا فریضہ کیا ہے تو اس کا فریضہ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ ان میں سے دیکھے جو ان فقیوں میں سے سب سے عالم ہو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو تو اس کے فتوے پر عمل کریں تو اس کا حد یہ ہے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین مبین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیق کرمیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ